اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں پیاز اور ٹیمارٹر کا رائتہ جس کے لیے میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا ہے ایک میڈیم سائز کا ٹیمارٹر اور ایک ہری میرش لیا ہے سب سے پہلے ہم نے پیاز کے اوپر سے چھلکا رموف کر لینا ہے وہ میں نے پہلے رموف کر لیا تھا اس کے بعد پیاز کے اوپر والے جو حصہ ہوتا ہے اسے کاٹ کے ہم نے رموف کر لینا ہے اس کے بعد پیاز کو سلائز میں کٹنگ کر لینا ہے جب ہم پیاز کو سلائز میں کٹنگ کر لیں گے تب ہم پیاز کو ایک چھنی میں ڈالیں گے چھنی میں ڈالنے کے بعد ہم اس کے اوپر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون نمک یہ اپشن ہے اگر آپ چاہیں تو بغیر دھوے پیاز بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کا ٹیس پسند ہے تو اس کے بعد ہم نے ٹیمارٹر لینا ہے ٹیمارٹر لینے کے بعد اس کے اندر سے ہم نے اس کے سیڈز ریموف کر لینے ہیں سیڈز ریموف کرنے کے بعد ہم نے ٹیمارٹر کو چوپ کر لینا ہے جیسے میں نے آپ کو ایک سیڈ ریموف کر کے دکھایا ہے ایسے ہی ہم سارے سیڈ ریموف کریں گے اور ٹیمارٹر کو کر لیں گے چوپ کرنے کے بعد ہم نے لے لینی ہے ہری میرچ ہری میرچ کو بھی ہم نے چوپ کرنا ہے ہری میرچ کو ہم نے درمیان میں سے ایک کٹ لگانا ہے اور بھاریک بھاریک ہم نے ہری میرچ کو چاپ کرنا ہے اگر آپ کے گھر بچے ہیں تب آپ موٹی موٹی چاپ کر لیں تاکہ وہ ایزی لی نکال سکیں یہ جو بیچ ہیں یہ ہم پھینک دیں گے یہ ہمیں نہیں چاہیے یہ جو پیاس ہے اس کو ہم مسل لیں گے نمک لگا ہوا تھا اس کو ہم مسل لیں گے اور پانی سے دھو لیں گے اس کے بعد ہم نے لیا ایک کپ دہی ایک کپ دہی کو ہم اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے جب یہ ہماری دھیں پھٹ جائے گی تب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون سے کم اس میں میں نے نمک ایڈ کیا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون سے کم بلیک پیپر یعنی کہ کالی مرچیں اس کے بعد ون فائف ٹی سپون اس میں ہم ایڈ کریں گے زیرہ پاوڈر اس کے بعد ہم نے ایڈ کرنا ہے ون فائف ٹی سپون سوکہ پودینہ یہ بھی آپشن ہے اگر آپ کو سوکے پودینے کا پسند ہو تو آپ ڈالیں ورنہ اس کو بھی سکپ کر دیں اس کے بعد ہم دوبارہ سے ان ساری چیزوں کو کر لیں گے اچھی طرح سے مکس تاکہ یہ اچھا سا ہمارا دھیں کا بیٹر ہو جائے اس کے بعد یہ پیاز ہیں اس کو میں نے پانی سے دھو لیا ہے اس کے اندر سے سارا نمک ہم نے نکال دیا ہے اور اس کو ہم نے نچوڑ لیا ہے یہ ہے پیازوں کی فائنل لک اب اس کو ہم ڈال دیں گے دہی کے اندر پیاز دہی کے اندر ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم دہی میں جو ہم نے اپنی باقی کی ویجیٹیبلز کٹ کی تھی یعنی کہ ٹیماٹر اور ہری مرچیں یہ بھی اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اس کے اندر ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو کر لیں گے اچھی طرح سے مکس تاکہ سارے مسالے اور ساری ویجیٹیبلز مکس ہو جائیں یہ دیکھیں ہمارا رائتہ بن کے ہو گیا ہے ریڈی اگر آپ ڈائیٹ کر رہے ہیں تب بھی آپ یہ رائتہ یوز کر سکتے ہیں اور آپ کھانے کے ساتھ یہ رائتہ یوز کریں یہ ٹیسٹ میں بھی اچھا ہے اور ہیلڈی بھی ہے اب میں آپ کو اس کو کسی کٹوری میں ڈال کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہمارا رائتہ آپ اس کو چابلوں کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ کھانا کھانے کا موڈ نہ ہو تب آپ اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں اور ویسے بھی گرمی آئیں گرمیوں میں تو رائتے ویسے ہی بہت اچھے لگتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے رائتے کی ہے فائنل لک امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تب تک اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال خیال رکھئے گا خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں ملتی ہوں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ